ناظرین پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا مسئلہ تو پولٹیکل سٹیبلٹی ہے کہ پاکستان کے قیام کے بعد سے لے کر آج دن تک پاکستان کے اندر پولٹیکل سٹیبلٹی نہ سکی کالی کے دن ہے کہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے منظم ہڑتال ہوئی جو کہ ٹیکس سلیبز کے والے سے اور ایپی پیز کے والے سے اور بجڑی کے بلوں کے اوپر سلیب کے والے سے تھے لیکن چونکہ تاجروں کے اس کے اندر مین رول تھا اور ساتھ میں سب سے بڑی سپورٹنگ کے طور پر جماعت اسلامی تھی تو یہ پاکستان کی تاریخ کی کمیاب ہڑتال تھی ان کا جو مین مطلبہ تھا کہ تاجروں کے اوپر جو سلیبز سسٹم لگایا جا رہے ہیں اس کو ختم کیا جائے ناظرین پاکستانی اداروں کو سلیبز لگانے کے اتنا چسکا آگیا ہے کہ یہ ایک آسان کام ہے عوام کو رگڑنے کا بجڑی کے بلوں کو پر بھی انہوں نے سلیبز لگائے اور سلیبز کے ذریعے سے لوگوں کے گھروں کے اندر بجڑی کے بل بھیج دیتے ہیں نہ کہ ایکچول کاسٹ کو پر کلپلیٹ کر کے ان کو بل دیا جائیں اور پچھلے کئی سالوں سے پاکستانی عوام اسی ذریعے سے بجڑی کے بل ادا کرتے چلے آ رہے ہیں اور ظلم کی چکی کے اندر پس رہے ہیں اور بجڑی کے بل کو اتنا کمپلیکس بنا دی جاتا ہے کہ عام بندے کو تو اس کی سمجھ ہی نہیں آتی لیکن اس کی اوپر کوئی آواز اٹھانے والا نے تھا اس لیے کہ ساری اس ہمام کے اندر تھے جیسے ہونے چاہیے امیر جواستانی حافظ نایم الرمان نے جب اس آواز کو بلند کیا پبلک اندر تو اس کو بہت زیرائی ملی اور عوام نے اس حوالے سے اپنی آواز بلند کی اور اس کی یہ ہو جائے کہ تاجران کی ہرتال کندر بھی پبلک نے پورا پورا اپنی انٹرسٹ شو کی اور اس آئی پی پی کے حوالے سے اور ٹیک سٹیپ کے حوالے سے لیکن دیگر پارٹیز نے اس آئی پی پی کے حوالے سے اس کے اندر کوئی خاص انٹرسٹ نہیں لی اسے ایک تینوں مقتدر پارٹیاں نون پی پی کاف پی ٹی آئی ان سب کی جو لوگ ہیں اس آئی پی پی کے دھندے کے اندر ملوث ہیں اسے یہ نہیں چاہتے کہ آئی پی پی کا مسئلہ پبلک کے اندر پریویل کرے اور لوگ اس کی اوپر جخصو ہو جائیں اور حکومتی ادارے بھی اور یہ حکوم حکمران بھی عوام کو گروہ کے اندر تقسیم کرنے کے لیے یہ اس مومنٹم کو توڑنے کے لیے ملک پاکستان کندر آئے دن کوئی نکوئی ایک نیا ایشو کریئر کر دیتے ہیں تب بھی تو ختم نبوت کے مسئلے کو چھیڑ دیتے ہیں حساس مسئلے کو اس حوالے سے پھر ایک تحریک چل پڑتی ہے اور دوسری طرف کچھے کے ڈاکو بھی اپنی پاور شو کرتے ہیں اور پھر توجہ وہاں منتشر ہو جاتی ہے پھر اگلی دن بلوچستان کندر اٹھتے ہیں ازادی پسند اور لبرل اور بیل ایک لوگ اور نہتے لوگوں کو روڈ کے اوپر کھڑے کر کے زباہ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر قوم کی توجہ اس طرف منتشر ہوتی ہے لیکن بڑی ہی کامیابی کے ساتھ تاجران نے اور پلٹیکل جماعتوں نے اس سٹرائیک کو کامیاب کیا اور قومنٹ ابھی بھی عوام کو تقسیم کرنے کے لیے اپنے ہتھکنڈے اپنا رہی ہے اور تاجران میں سے کچھ ایسے لیڈر تلاش کر رہی ہے جو کہ ان تاجران کو تقسیم کر دیں اور قومی وحدت کو تقسیم کر دیں اور لوگ تاکہ اپنے ٹارگٹ کو اچیو نہ کر سکیں جن میں اس ایک آواز اجمل بلوچ کیا ہی جو اپنے آپ کو نام نہات تاجروں کا نمائندہ بھی کہتے ہیں ان کو تائیت یہ تھا کہ وہ اس کامیاب ہردال کے پر ان پلٹیکل جماعتوں کا شکریہ دا کرتے جنہوں نے ان کا نہ صرف زبانی طور پر بلکہ عملی طور پر ساتھ دیا اور اس آواز کو بلند کی اور کامیاب ترین سٹرائک رہی ان نے ان کے پر بلیم گیم سٹارٹ کرنا شروع کر دی اور حکمرانی اور صاحب اقتدار کی گڑبک اندر اپنا نام لانے کے لیے ان لوگوں کے خلاف اپنے زبان کھولنا شروع کر دی عوام نے ان کو پذیرائی عطا کرنے کی وجہ بلکہ انہیں خود تنقید کا نشانہ بنایا کبھی تو منال کے حوالے سے منال مارکی کے اندر جاتے اور ان کو کہتے ہیں کہ میں توہینی عدالت میرے اوپر لگتی ہے تو لگ جائے میں منال روڈ کے پر لیٹ جاؤں گا میرے ٹکڑ ہو جائیں میرے بچے آپ کے حوالے میں منال بند نہیں ہونے دوں گا لیکن منال بند ہو جاتی ہے اور پھر کبھی حافظ نیم کے دھرنے کے اندر بھی جا کے شرکت کرتے ہیں کہ حافظ صاحب آپ قدم بڑھائیں آپ نے نبس بھی ٹھیک آت رکھا ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں لیکن پھر جب حکومتی اقتدار کمزور ہوتا ہے دیکھتے ہیں تو پھر حکمرانوں کی گڑبک اندر اپنا نام ڈالنے کے لیے کہتے ہیں کہ ہم نے تو یہ اپنے طور پر یرتال کی ہے کسی پولٹیکل پارٹی کا مرسط کوئی تعوانی بلکہ اپنے نمبر بنانے کے لیے مرسط شامل ہو رہے ہیں تو یہ اس ہتھکندے کا شکار ہونے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے قوم تقسیم ہو سکتی ہے تاجران تقسیم ہو سکتے ہیں اور اتنا بڑا زبردست جو مومنٹم کریئٹ ہو چکا ہے اس کو کمزور کر سکتے ہیں اب تک اتنا ہی جڑی رہی ہے پین سٹوریز کے ساتھ